ہماری لاکھ نیک خواہشات کے باوجود حالات روز بروز بد سے بتر ہوتی جا رہے تھے ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی تشویشناک خبر اپنے ذرائع سے اور کوئی نہ کوئی حولناک خبر کسی غیر ملکی ذرائع سے سننے کو ملتی رہتی تھی دھاکہ شہر میں موجود میرے آدمی جنہیں ہم اب مقامی ہمدرد سمجھنے لگے تھے بظاہر اندرونی حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے اور پل پل کی خبریں ہمیں مل رہی تھی بھارتی فریبکار اتنی زیادہ تعداد میں ڈھاکہ شہر میں داخل ہو جگے تھے کہ انہیں باہل نکالنا ایک پریشان کن مسئلہ بن کر رہ گیا تھا ہماری پوزیشن ایسی تھی کہ ہم براہراست کسی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے ہمیں بس حالات پر نظر رکھنے اور حالہ حکام کو بخبر رکھنے کے فرائز تفویز کیا گئے تھے یا پھر مقامی انتظامیہ کے تعامن سے کوئی اہم قدم اٹھا سکتے تھے ان حالات میں اتنی نلوی یا پھر ہماری بے بسی نے ہمیں کسی قابل نہیں رکھا تھا اس روز بھی میں اپنے مقامی ذرائع کی طرف سے حاصل کردہ اطلاعات کی فائل دیکھ رہا تھا جب ایک نام پڑھ کر میں چونک اٹھا پروفیسر شمس الدین رہائشی فیل خانہ مجتبہ افراد کی فیرست میں داخل ہو چکا تھا ہمارے ایک ایجنٹ نے اطلاع دی تھی کہ اس نے کل ڈھاکہ یونیورسٹی میں دو مقامی غداروں سے ملاقات کی ہے ان دونوں مقامی غداروں کو ہم دراصل وطور چارہ استعمال کر رہے تھے دونوں بھارتی اور مقامی تخریب کاروں کے درمیان رابطے کے فرائز انجام دیتے تھے اور ان پل نظر رکھنے سے ہمیں ڈھاکہ میں موجود بھارت کے پروردہ غداروں کا علم ہوتا رہتا تھا ان دونوں کی گرفتاری سے یہ کھیل جاری رکھنا مشکل ہو جاتا میں سوچنے لگا پہلی ہی ملاقات پر آخر یہ شخص کیوں بار بار میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا کیا اس ماہ سے میری ملاقات بھی تیشہ دا پروگرام کا حصہ تو نہیں این ممکن تھا کہ شمس الدین کو اسی نویت کے فرائز سوم پہ گئے ہوں اور اس نے اپنی بیٹی کو چارہ بنا کر میرے آگے پھینک دیا ہو میں جانتا تھا جس طرح انسانی عظمت کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح انسانی پستی کی بھی کوئی حد نہیں خصوصا وہ شخص جس نے اپنا ضمیر ہی دشمن کے پاس گریوی رکھ دیا ہے اور مادر بطن کے خلاف ہی غداری پر تل جائے اس میں غیرت اور ایمان نام کی کوئی شہ باقی نہیں رہ جاتی یہ مفروضہ غلط بھی ہو سکتا تھا اور صحیح بھی جاسوسی کے کھیل میں کوئی بھی رائے حتمی نہیں ہوتی میں نے شمس الدین کو خود اچیک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا دھاکہ یونیورسٹی میں جو گل کھلائے جا رہے تھے مجھے ان کا بخوبی علم تھا ظالموں نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے تعلیمی درستگاہوں کے مقدس ماحول کو بھی زہر آلود کر رکھا تھا دھاکہ یونیورسٹی تو ان کا گھڑ تھی افسوس تو اس بات کا تھا کہ جانتے بوچتے ہوئے ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے ہمارے تو جیسے ہاتھ باندھ کر رکھ دیا گئے تھے اگلے ہی روز فیل خانے کی طرف جا رہا تھا میں نے دانستہ سرکاری جیپ سے اجتناب برتا تھا اور ایک رکشے کے ذریعے یہاں آیا تھا اس ماہ کے مکان سے کچھ فاصلے پر ہی میں نے رکشہ چھوڑا اور اب پیدل اس طرف جا رہا تھا مکان کا باہری دروازہ کھلا تھا میں برامدے میں چلا آیا اور دروازے پر ہلکی سے دستک دی میری دستک دینے کے بمشکل ایک منٹ بعد ہی مجھے کھڑکی کا پردہ سے رکھنے کی آواز سنائی دی شاید کہ اس نے مجھے دیکھا تھا پھر خاموشی چھا گئی مجھے یوں محسوس رہا تھا جیسے اندر موجود دوگ اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ مجھے اندر بلائے جائے یا نہیں جلد ہی وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئے اور دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی عزمہ کا جہرہ نمدار ہوا اسلام علیکم آپ اس نے میرے سوال کا جواب بظاہر بڑے حیران کل لہجے میں دیا تھا کیوں مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا میں نے مسکراتے ہوئے زومائینی بات کہتی اس کا جہرہ شانت رہا نہیں نہیں آپ نے یہ کیوں سوچا مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ اس نے اپنی بات دھوری چھوڑ دی اس لمحے عزمہ کا سرابہ اس کی آنکھوں میں بکھر بکھر گیا تھا اس نے اپنی سیاہ اور چمکیلی آنکھوں کو لاکھ لفظوں میں بکھیر دیا تھا اس لمحے عزمہ نے میری طرف دیکھا اس کے بدن کی ساری حرارتیں اس کی نظروں میں سمٹائی تھی وہ ایسی ہی لڑکی تھی جو اپنے مقابل کے لہو میں ہزار زاویوں کے ساتھ بھستی چلی جاتی تھی بڑے نامحسوس انداز میں بڑی خاموشی کے ساتھ چکے چکے ہولے ہولے شاید ایسی ہی نگاہیں پلک جھپکتے دلوں کے فیصلے کر دیا کرتی ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری بات سے گھبرائی نہیں شرمائی ضرور تھی عورت جب شرمائی تو وہ بچپن کی بہت قریب ہو جاتی ہے اس لمحے وہ اتنی معصوم بن گئی تھی کہ اگر کوئی اسرار اس میں پنہا بھی تھا تو وہ ضرور منکشف ہو جاتا لیکن میرے اندازوں کے برقس وہ اپنے باپ کی سازش کا کوئی حصہ نہیں تھی صرف پروفیسر شمس الدین کی بیٹی تھی اگر اسے میرے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا تو لا علم رہ کر بے خدوئی نہیں جی ہاں میں نے یہ فیصلہ اس ایک لمحے میں کر لیا تھا جو لمحے زندگی سے بہت قریب کر دیتا ہے اس لمحے سے چاہیے کوندے کی طرح انسانی وجدان پھل لپکتی ہے اور اس سے اپنا آپ منوا لیتی ہے میں بھی ایسے ہی کسی لمحے کی گرفت میں تھا میں نے بہت دنیا نہیں دیکھی تھی لیکن بہت زندگی اور بہت موت کا نظارہ ضرور کر لیا تھا موت اور زندگی کون ازدیک سے دیکھنے والے حالات کی سمجھ پر قادر ہو جاتے ہیں یہ کہنے کی نئی تجربے کی بات ہے زندگی میں بہت کچھ گیان اور دھیان کا مرہون منت ہے لیکن یہ ضرورت نہیں کہ سب کچھ ہی لمبے تجربے کی دین ہو بسہ اوقات وقت کے کسی حصے کے غم خوشیاں اور تجربات کسی اور کی جھولی میں بھی ڈال دیا کرتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کبھی کبھی صحیح ایڈرس والا لفافہ غلط ہاتھوں میں یا پھر غلط ایڈرس والا لفافہ صحیح ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے تو مجھے علم نہیں تھا کہ عزمہ غلط یا صحیح میں سے کون سا لفافہ ہے لیکن میں یہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے اندر بہت خوبصورت تحریر ضرور رکم ہے ایسی تحریر جو کسی نے اپنے خونے دل میں انگلیاں ڈبو کر لکی ہو بیٹھئے اس نے اپنے مکمل پن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی دعوت دی شکریہ کہہ کر میں ایک کونے میں دھرے سوفے پر بیٹھ گیا میرے اندر کوئی پرسرار اور نادیدہ قوت مجھے یہ ضرور احساس دلا رہی تھی کہ کمرے کی دیواروں میں لگی کچھ آنکھیں میرا جازہ لے رہی ہیں یہ میرا وہمہ بھی ہو سکتا تھا لیکن تب میں ادراک کے جس حد پر کھڑا تھا وہاں سے وہمہ کا گزل نہیں ہوا کر تھا باری قدموں کی چاپ میری سماعت سے ٹکرائی اور ساتھ والے کمرے سے کوئی دوسرے دروازے سے بائی نکل گیا دروازہ کھلنے کی آواز بھی سنائی دی تھی شاید یہ کوئی ایسا شخص تھا جو میرے سامنے آنے نہیں چاہتا تھا کون ہو سکتا تھا یہ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر اپنے ذہن سے اسے جھٹک دیا کوئی بھی ہو میں نے سوچا بہرحال وہ مجتبہ رہا ہوگا کیسے ہیں آپ عزمہ نے حمد کر کے پوچھ لیا آپ کیسے ہیں میں نے سوچا آج آنٹی سے مل لیا جائے کہاں ہیں پروفیسر صاحب میں نے ایک سانس میں تین باتیں بڑی حمد کر کے کہہ دیں پاپا تو ابھی آتے ہوں گے میں ممی کو بلاتی ہوں اس نے کھڑے کھڑے کہا مجھے اب افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے اس سے یہ سوال کیوں کیا جو کوئی بھی تھا خود ہی آ جاتا اب وہ چلی جائے گی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بجائے وہ بنگالی لڑکی جو زمین کی طرح ساملی گہری اور زنگی بخش جذبوں کی مالک تھی میں اس کے قریب سے گیان حاصل کرنا چاہتا تھا اس علاقی میں باتیں کر کے مجھے خوشی ہوتی تھی نہ جانے اس لمحے میں ایسے جذبات کو کوئی نام دینے کے لیے کیوں تیار نہیں تھا شاید بعض جذبے بے نام رہے ہیں تو ان کا بھرم قائم رہے ہیں رشتہ چاہے کس بھی طرح کا ہو تعلق قائم کرتا ہے اس کا نام رکھنا کیا ضروری ہے کاش میں کسی بے نام سے تعلق ہی اسے عزمہ سے وابستہ رہتا جب اس تعلق نے نام اختیار کیا تو مجھے کتنا خراج ادا کرنا پڑا عزمہ کی واپسی اپنی ماں کے ساتھ ہوئی میں نے مخصوص کیا پروفیسر کی بیوی نے یہاں واپس کمرے میں آنے سے پہلے اپنی چہرے پر کچھ ہلکی پلکی لے پاپ ہوتی بھی کی ہے خاصی واضح دار خاتون دکھائی پڑتی تھی اور بیٹے تم نے بہت اچھا کیا جو آگئے میں آج ہی تمہیں یاد کر رہی تھی اس نے بڑی اپنایت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوڑ بولا میں نے سوچا اب آپ سے کوئی تعلق تو ہو ہی گیا ہے پھر کیوں نہ آپ کی میزبانی سیلو تفندوز ہوا جائے جانے کیوں میرے موز سے بار بار زمائنی سی باتیں نکل نہیں تھیں شاید مجھے خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا ارے نہیں ایسی بھی کیا بات یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمیں تو بیٹا فخر ہے تم جیسے نوجوانوں پر ایک اس کا بھائی ہے خیر چھوڑو آہ سناؤ ادھر گھر میں تو سب خیریت ہے نا جی بہت اللہ کا شکر ہے ہم روایتی باتیں کرتے رہے پھر وہ عزمہ کو وہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود اٹھ کر چلی گئی تھی چائے بنانے کے بہانے مجھے اس بات پر قطعی حیرانی نہ ہوئی کہ اس نے عزمہ کو میرے پاس حکیلی کیوں چھوڑ دیا تھا میں جانتا تھا کہ یہ عورت اپنے خامن کی رازدار ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر اس نے اپنی دانست میں اچھا ہی کیا تھا آپ نے کبھی اپنے بھائی سے تعریف نہیں کروایا میں نے عزمہ کو مخادر کیا جس نے دوپٹا بڑے سلیکے سے اپنے سر پر اوڑ کر اپنی نظریں سامنے جمع رکھی تھی کمال ہے اس کا موقع ہی کم ملا ہماری ملاقاتیں ہوئی ہی کتنی ہیں اس نے اپنے موتیوں سے دات چمکائے ہاں بھائی یہ بات تو ہے ہمیں ملتے تو رہنا چاہیے تھا میں نے اپنی بات کا ردعمل اس کے ساملے چہرے پر تلاش کیا جہاں سرکھی کی ایک لکیر پلک جپکنے میں نمدار ہوئی اور پھر غائب ہو گئی میں عزمہ سے اس کے کالیج کی باتیں کرتا رہا اور کوئی موضوعی ایسا نہیں تھا جس پر ہم بات کر سکتے ہیں حالانکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے کچھ اور قسم کی باتیں کرنا چاہتے تھے میں جانتا تھا وہ مجھ سے وہی کچھ سننا چاہتی ہے جو خود کہنے کے آرزو رکھتی ہے عزمہ کی ماں ٹرالی گھسیٹ تھی اندر لے آئی چائے خاصی بھر تکلف تھی اس نے موسم کی بات ہی کرتے ہوئے ہمارے لئے چائے کی پیالیاں بنا کر رکھی پھر گھر کی تیار کردہ مٹھائی کی پلیٹ میری طرف بڑھائی ابھی میں نے مٹھائی بہ مشکل موں میں رکھی ہی تھی جب دروازہ کھٹ کھٹانی کی آواز سنائی دی پاپا آ گئے کہتے ہوئے عزمہ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا آہا میری شکل پر نظر پڑھتے ہی پروفیسر کی بات سے کھل گئی ہیلو ینگ مین اس نے نعرہ لگایا اور بے تکلفی سے مجھ سے بگلگیر ہو گیا میں اسے بگلگیر نہیں ہونا چاہتا تھا بادل نخواستہ اس کی خواہش کا احترام کر رہا تھا اور فیصل نے جس بے تکلفی کا مظاہرہ اپنی آمد پر کیا تھا اسی کے ساتھ وہ مجھ سے بات ہی کرنے لگا اس کی گفتگو ابھی تک غیر سنجیدہ تھی آہستہ آہستہ اس میں سنجید بھی آنے لگی ہم اب حالات حاضرہ پر بات ہی کرنے لگے تھے اس کی بیوی اور بیٹی زیادہ تر ہوں ہاں ہی کر رہی تھی اس گفتگو میں ایک دو مرتبہ ہی اس کی بیوی نے باقاعدہ حصہ لینے کی کوشش کی تھی پروفیسر کلکتے کا معاجر تھا اس نے بڑی مکاری سے ابھی تک اپنے اندر کے خوٹ کو چھپایا ہوا تھا اور موجودہ حالات کا بڑا گول مول سا تجزیہ کا رہا تھا لیکن زیادہ دیر تک وہ اپنے دل کا خوٹ نہ چھپا سکا صاحب زادے مجھے سیاست جو آتی نہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہاں مشیق پاکستان کے لوگ ہندو سے کم اور مغربی پاکستان سے زیادہ ناراض ہیں حالانکہ ہم نے پاکستان اسی ہندو کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا تھا لیکن اب نہ جانے کیوں اس کی غلامی کو اپنے مغربی پاکستانی بھائیوں کی غلامی پر ترجیح دینے لگے ہیں اس نے بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے میرا رد عمل جاننا چاہا جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو میں نے عزمہ کے چہرے پر ناگباری اور اس کی ماں کے چہرے پر گبراہٹ کے آثار دیکھے تھے دونوں کے متضاد رویے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے ماضی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں آج سے صرف پچھے سال پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت میں قائد عظم کی مخالفت کی تھی قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی شاید لا شعوری طور پر وہ لوگ ہندو کی غلامی ہی کنجات کا راستہ سمجھ رہے تھے لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ دھوکے کا شکار ہوئے تھے انہیں ورگلائے گیا تھا میں نے سنجیدگی اختیار کی وہ اور بات تھی میں تاریخ کا استاد ہوں تم تاریخ کو تو گڑمڑ نہ کرو تم پنجابی لوگ ہو بڑے سہانے اپنے مطرب کی بات تو فورا نکال لیتے ہو اس نے زوردار کہکا لگایا مجھے اندازہ تھا کہ وہ کھوکلی ہنسی ہنس رہا ہے پروفیسر صاحب میں تاریخ کا تالیب علم ہوں شاید آپ جیسی استادی سے بات نہ کر سکوں لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو لوگ اپنے گھر کی لڑائی کا فیصلہ باہر کے چودریوں سے کروائیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں پنجابی نے بنگالی پر ظلم کیا یا بنگالی نے پنجابی پر اس کا فیصلہ ہمیں آپس ہی میں کلنا ہے اگر ہم یہ لڑائی باہر لے گئے تو نقصان دونوں کا ہوگا بھئی جب آپس میں فیصلہ نہ ہو تو کیس پنچائت میں تو لے جانا ہی پڑتا ہے پروفیسر کی بیوی نے لکمہ دیا چوروں کی پنچائت میں نہیں اپنے گاؤں کی پنچائت میں جہاں سب ایک دوسرے کے مزاد سے آشنا ہوتے ہیں میں نے کہا یار ایک بات تو مانو گے استاد کہ بھارت کا مسلمان ہندو سے شاکی نہیں ہے پروفیسر نے کہا تاریخ میں اس سے بڑے جھوٹ کا ثبوت نہیں ملتا میری بات نے پروفیسر کے چہرے کا رنگ بدل دیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں مسلمان اپنی حیثیت کے ساتھ زندہ ہیں تو مجھے آپ کی تاریخ شناسی پر شبہ ہے پروفیسر صاحب یاد رکھی ہندو کبھی سیکلر مزاج نہیں ہو سکتا تاثوب اس کی رگ رگ میں سمایا ہے آپ جانتے ہیں بابو راو پھٹیل نے کہا تھا کہ ابوالکالام اور رفی احمد قدوائی میں صرف ایک کمی ہے کہ وہ مسلمان ہیں ولنہ کیا کانگریس کا سرورہ بھارت کا سرورہ نہیں بن سکتا چھوڑیے جی آپ نے کیا کلاس روم لگا لیا کبھی تو کسی اور موضوع پر بات کر لیا کیجئے ہر وقت سیاست کیا رکھا اس میں گاغ بنگالن ہیڈ میسٹریس نے میرا رخ پہچان کر بہترین ڈپلومے سے اختیار کی تھی واقعی یار ہم تو خاصے سنجیدہ ہو رہے ہیں اور فیصل نے کہا اور پھر خود ہی مکتاری سے کھکا لگا دیا بات کا رخ بدلنے کے لیے اس نے مجھے یکے بعد دیگلے تین چال لطیفے سنا دیئے میں بے دلی سے مسکراتا رہا ایسا ضروری بھی تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے یہ احساس دلاؤں کہ اس کے کالی کرتوت ہمارے علم میں آ چکے ہیں میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے خاصا وقت ہو گیا ہے میں نے گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا ارے اب یہ تھوڑے دیر تو بیٹھو بیٹا دوپہر کا کھانا کھا کر جانا عزمہ کی ماں نے کہا آنٹی میرے آئندہ آنے کی کنجائش تو باقی رکھیے میں نے کہا مجھے خود بھی اپنی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن وہ تینوں بھی میرے ساتھ ہی مسکرا دیے عزمہ کی کھنچے ہوئے آساب اب نرم پڑھنے لگے تھی مجھے احساس راہت تھا کہ ہماری باتیں اس پر گرہ گزری ہیں لیکن وہ ہم میں سے کسی کو بھی منع نہیں کر سکتی تھی عزمہ مجھے گھر کے باہر تک رخصت کرنے آئی تھی اس نے اپنی ماں سے کسی سہلی کے گھر جانے کا کہہ دیا تھا آپ نے کسی بات کا برا تو نہیں منعایا اس نے گھر سے نکلتے ہی اپنی دل کا غبال نکھالا کیوں بھائی میں برا کیوں مناؤں گا ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں دراصل اس نے بات دھوری چھوڑ دی اس کے چہرے پر الجن کے اثار دکھائی درہے تھے دراصل میں آپ سے عزمہ تم جو کچھ بھی مجھ سے کہنا چاہو اتمنان سے کہہ دو میں نے اسے تحریک دلا ہی میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ واقعی کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن ڈھنگ سے الفاظ نہیں مل رہے دراصل مجھے یہ کہنا تھا کہ میں چاہتی ہوں آپ سے روزانہ ملا کروں لیکن آپ کو ہمارے ہاں شاید آپ کے لئے وہ جگہ موضوع نہیں شاید وہ بے ربط سی واتے کر رہی تھی اور میں اس کا منشاہ پا گیا تھا پہلے تم نورمل ہو جاؤ پھر کچھ کہنا میں نے سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے کہا اچانکہ سامنے والے گھر سے ایک لڑکی باہر نکلی اسے دیکھ کر عزمہ ایک لمحے کے لئے ٹھٹھ گئی میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گی بہت ضروری بات کرنی ہے میں اس کی بات پر چونکا تھا اسے پہلے کہ میں کچھ کہوں وہ لڑکی جس نے غالباً عزمہ کو پہچان لیا تھا تیر کی طرح سیدھی ہماری طرف آئی ہائے عزمہ ہواریو اس نے بڑی بے باقی سے عزمہ کے کاندے پر ہاتھ مارا اوکے فائن عزمہ گھبرا گئی آپ ہیں میسٹر شرافگن ہیلو اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہیلو مجھے بادل نخواستہ ہاتھ ملانا پڑا میں تمہاری طرف لیا رہی تھی عزمہ شاید اسے زیادہ ہماری آپس کی گفتگو پسند نہیں کرتی تھی میں نے بھی اسے فی الوقت اس کے حال پر چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا حالکہ اسے آخری بات کہہ کر میرا تجسس بہت پڑ گیا تھا میں جلتا ہوں اوکے جلد ملیں گے عزمہ نے فوراں ہی کہا اچھا خدا حافظ مجھے ڈر تھا کہیں اس کی سہیلی پھر میری طرف ہاتھ نہ بڑھا دے آفیس میں بڑی متضاد سوچے لیے پہنچا تھا مجھے پروفیسر اور اس کی بیوی کی بدباطنی باتوں پر شک تو نہیں رہا تھا لیکن ابھی تک عزمہ کو میں ان کی ساتھی ماننے کو تیار نہیں تھا پھر اس کا بھائی شاید کمال الدین نام بتایا تھا اس نے بھائی کا مجھے یقین تھا کہ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر باہر چلا گیا تھا شاید میرے سامنے آنا ہی نہیں چاہتا تھا معاملات الاجتے ہی چلے جا رہے تھے ابھی تک اس گنجلک کہانی کا کوئی صراحات نہیں آ رہا تھا مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عزمہ نے ایک طرف تو بین اس سطور میں مجھے اپنے گھر آنے سے بنا کر دیا تھا دوسری طرف وہ مجھے ملنا بھی چاہتی تھی آخر ہماری ملاقات کیسے ہوگی کیا اسے میرے ٹھکانے کا علم ہے کیا وہ خود مجھے ملنے آئے گی ایسے ہی سوالات تھے جو میرے دماغ میں گود موڈ ہو کر رہ گئے شام گئے تک میں انہی سوچوں میں الجا رہا پھر ایک اہم میٹنگ پر روانہ ہو گیا ایسی اہم میٹنگیں اب ہمارا روزانہ کا معمول بن کر رہ گئی تھی رات دیر گئے میں لوٹا اور دفتر سمجھ اپنے چھوٹے سے گھر میں پہنچ گیا یہ علاقہ راجر باغ پولیس لائن کے ایریا میں ہونے کی وجہ سے قدر محفوظ تھا یوں تو ہماری کوئی بھی ایسی خفیہ کمینگا نہیں تھی جو دشمن کے علم میں نا جگہ ہو یہاں قدم قدم پر آستین کے سامپ اپنے پھن پھیلائے بیٹھے تھے جو دشمن کو ہر اطلاع پہچا دیتے تھے پھر بھی ابھی تخریب کاروں کے حوصلے اس حد تک نہیں بڑھے تھے کہ وہ پولیس تھانوں یا آرمی کے ٹھکانوں پر حملہ آور ہوتے گو کہ انہوں نے اہم تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا رات گئے تک میں کروٹے بدلتا رہا مجھے کوئی بھی لائے عمل طے کرنے سے پہلے عزمہ سے ملاقات کا انتظار تھا وہ آخر مجھے کیا کہنا چاہتی تھی امکن ہے کوئی اہم بات کوئی ضروری اطلاع یا پھر کوئی ایسی بات جو میں بھی اس سے کہنا چاہتا تھا لیکن میری زبان پر تعلی پڑے ہوئے تھے صبح اٹھ کر میں معمول کی گست پر چلا گیا مجھے شہر میں موجود مختلف خفیہ ٹھکانوں پر اپنے مقامی ذرائع سے اطلاعات موصول کرنا ہوتی تھی یہ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا ہمارے دو انٹلینس آفیسر ایسی ہی ملاقاتوں کے دوران تخریب کاروں کی درندگی کی بھینٹ چڑھ جگے تھے لیکن مجھے ہر روز جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ کام کرنا ہوتا تھا یہ میرے فرائز میں شامل تھا میں اگر چاہتا تو یہ کام اپنے ماں تحتوں سے بھی لے سکتا قانونی طور پر بھی اس میں کوئی قباہت نہیں تھی بلکہ مجھے تو یوں بھی بہت خصوصی حالات میں خود میدان میں اترنے کی جازت تھی عام حالات میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی رگوں میں بھی میرے جیسا خون دوڑ رہا ہے وہ بیچارے بھی ہزار میل دور سے اپنی ماں و بہنوں بیویوں اور بچوں کو چھوڑ کر میری طرح مادر وطن کی حفاظت کے لیے اس جہنم زار میں موجود تھے ان کی زندگی میری زندگی سے کچھ کم قیمتی نہیں تھی اپنی جگہ ہر پتھل نگینہ تھا دفتر کے دروازے پر میرا استقبال صوبے دار گل حسن نے کیا سارے خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں اس نے ایڈیاں جوڑ کر مجھے عداب بجال آتے ہوئے متعلق کیا کہاں ہے میں جان گیا کہ وہ عزمہ تھی لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اسے میرے دفتر کی اطلاع کس نے دی پھر میں خود ہی مطمئن ہو گیا یہ بھی بھلا کوئی پریشانی کی بات ہے ہیلو میں نے کبرے میں داخل ہوتے اسے مخاطب گیا ہیلو اس نے چونکتے ہوئے کہا میری آمد شاید اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوئی تھی یا پھر وہ یوں ہی گھبرائی ہوئی تھی آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے اس نے چھوڑتے ہی کہا نہیں میں نے اتبینان سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اس میں حیرانی کی کیا بات ہے پھر یوں بھی میں نے حیران ہونا چھوڑ دیا ہے یہاں وہ کچھ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے جو کبھی ہمارے واہموں گمان میں بھی نہیں تھا جب اپنی اپنوں کو مارنے پر ڈسنے پر چل جائیں تو پھر حیران ہونے کی مولت ہی کب رہتی ہے کسی کے پاس اگر آپ مجھ پر تنس کر رہے ہیں تو شاید تھوڑی دیر بعد آپ کو افسوس ہوگا میں آپ کو اس اسرار سے آگاہ کرنے آئی ہوں میں سمجھ گیا وہ میری توقعات کے این مطابق اس گھناؤنے کھیل میں زبردستی کی شریک دکھائی دیتی تھی ڈبل کروس میری ترویہ تاڑے آگئی فوراں ہی میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ بھی کوئی نیا کھیل نہ ہو عفضے ماں تقدم کے لیے مجھے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے ذہنی طور پر مرعوب کرنا تھا اس طرح این ممکن تھا وہ باز آ جائے اور واپس چلی جائے یوں بھی میں اسے احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ ہم زیادہ بے خبر ہیں آخر تمہیں ایک عسکری تنظیم کا حصہ تھا اپنے متعلق کوئی غلط گمان میری انا کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا ایک منٹ میں نے اسے کہا پھر انٹر کوم پر اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دیں اور پھر اس کی طرف مخاطب ہو گیا